اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتیو کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے بوشہ بی بی کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے امران راز خان کا ایک اور ویڈیو آ گیا ہے مارکٹ کے اندر اور اس ویڈیو کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سپورٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے آخر اس ویڈیو کے اندر ایسا کیا ہے وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی بھی اور بتاؤں گی بھی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نی نیب کی حراست میں امران خان اب تیس دن کے لیے رہیں گے جس کا ان کو بے حد نقصان ہوگا اور وہ نقصان کیا کیا ہوگا اور اب نیب کی تحویل میں جو ہیں امران خان تو لگتار رہیں گے ہی ساتھ ساتھ بوشہ بی بی سے بھی گیارہ سوالات ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف بوشہ بی بی کے اپنے داماد جو ہیں وہ نون لگ میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں تو تو یہ ساری تفصیلات کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو چلیے زناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو چلیے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو پہلی خبر جو ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا لیکن اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا طریقے سے پتا ہے کہ امران خان کو جو کہ اوری جیل میں ہیں دوبارہ سے گرفتار کیا گیا لیکن وہ کونسا کیس ہے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں عمران خان کے اوپر جو القادر ٹرسٹ والا کیس چل رہا ہے اسی کیس کے چکر میں بوشا بی بی کو بھی نیب میں طلب کیا گیا تھا اور بوشا بی بی سے گیارہ سوالات پوچھے گئے تھے اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو بھی اسی کیس کے چکر میں جو ہے وہ دوبارہ سے گرفتار کیا گیا اور اڈیالا جیل میں جو ہے وہ ان سے تفتیش بھی ہونا شروع ہو چکی ہے یہ ساری تفصیلات کیا ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں تفتیشی ٹیم جو ہے انہوں نے سابق وزیراعظم یعنی کہ عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے اڈیالا جیل وہ پہلے پہنچے وہاں پہ ٹیم وہاں پر گئی اس کے بعد نیب ٹیم نے کیا کیا کہ القادر ٹرسٹ سے متعلق جو چیئرمن پی ٹی آئی ہے ان سے مختلف سوالات کیے سیم ٹو سیم یہی چیز جو ہے نیب نے جب طلب کیا بشا بی بی کو کل ہی کے دن میں تو بشا بی بی سے گیارہ سوالات کیے گئے اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو اب تک نہیں دیکھا جس میں میں نے بتایا ہے پرپر وہ گیارہ سوالات کون سے ہیں بشا بی بی سے کیا کیا سوالات کیے گئے اور بشا بی بی نے ان کے کیا کیا جوابات دیئے تو جنابی علی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا اسی طرح سے عمران خان کو پکڑا گیا ان کو جو ہے ان سے سوالات کیے گئے کیونکہ دونوں کے جو سوالات ان کو ٹیلی کرنا تھا اداروں نے القادر ٹرسٹ کیس کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کی قیادت جو ہے وہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر عاصف اور وقار الحسن کر رہے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی حکم کی تعمیل کروائی ہے وہ کس نے کروائی ہے کہ جو جیلز رائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناب ٹیم نے عدالت سے جو حاصل کیے ہوئے گرفتاری وارنٹ تھے اس کی جو ہے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل سے اجازت لی تھی اور دو رکنی جو ٹیم ہے انہوں نے القادر ٹرسٹ سے متعلق جو ہے وہ عمران خان سے مختلف سوالات کیے بشرا بی بی سے گیارہ سوالات کیے عمران خان سے ٹوٹل کتنے سوالات کیے یہ نہیں بتایا گیا لیکن کافی زیادہ ان سے سوالات کی گئے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ناب راول پنڈی نے جو ہے وہ جیل میں پی ٹی آئی چیئر مین جو ہیں ان کی گرفتاری کی اندر ہی جیل کے اندر ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا اور جیل انتظامیہ نے جو ہے عمران خان کی گرفتاری کی جو تعمیل کی تصدیق ہے وہ بھی بعد میں کر دی اور ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو راول پنڈی ناب ہے جہاں پر بشا بی بی کو بلایا گیا اور ان سے گیارہ سوالات کیے گئے اس کے ساتھ ہی ان کا جو نام ہے بشا بی بی کا وہ اسی حل میں ڈال دیا گیا ہے اور اب بشا بی بی جو ہے وہ نو فلائلسٹ میں آ چکی ہیں کہیں پر جان نہیں سکتی ہیں اور جلد ہی جو ہے وہ متوقع ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کا بڑا گڑ تھا چکوال میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ چکوال جو ہے وہ کس کا علاقہ تھا اور وہ کس کے انفلوینس میں تھا اور وہاں پر ہمیشہ پی ٹی آئی ہی جیتی تھی اب چکوال کے جو ایم اینے ہیں ان کا نام ہے جی سردار زلفقار علی خان اور آگے دلہ اب دلہ سے یہ ماں سمجھ لیجئے گا کوئی نئے نویلے دلہ ہیں اصل میں وہ جن نیلا دلہ کے پاس میرے خالصے کوئی جگہ شاید یہ وہاں سے ان کا تعلق ہے شاید جگہ کا نام یہ ہے اور انہوں نے بھی جو ہے نو مئے کے واقعات کی مضمت کی ہے اور پارٹی چھوڑ دی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں ذرا خودی سننے لیجئے میں سردار زلفقار علی خان ایکس ایم اینے اینے سیسٹی فور چکوال نو مئے کے واقعات جن کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں کے بعد ہم نے ایک طویل سر تک انتظار کیا کہ پارٹی کی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی میں کوئی فرق آئے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا چونکہ ہم نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اس لیے ہم نے تمام ابلی دوستوں ابلی سپورٹرز کے ساتھ مشعلے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے الہدی افتیار کر رہے ہیں اچھا یہاں پر اگلے پوائنٹ پر جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو لوگ یہ جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ اس بات کو بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران خان آلریڈی جیل میں تھے دوبارہ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا جیل کے اندر دوبارہ ان کو جیل ہو گئی ہے تو اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ اب اڈیالا جیل کے وجہے جو ہیں وہ تیس دن تک جسمانی ریمانٹ پر نیپ کی تحویل میں رہیں گے پہلا فرق تو یہ پڑ گیا دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نیازی صاحب کے جو سہولت کار ہیں وہ اب بھی عدالتوں کے اندر موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دیسی چکن اور مٹن تو وہ الڑی وہاں پر کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نیپ کے اندر بیق وقت یعنی کہ عمران خان کی بھی انویسٹیکیشن چل رہی ہے اور بوشا بی بی کی بھی چل رہی ہے تو دونوں کے کوئیسٹنز کو ٹیلی کرنا دونوں کو اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں دونوں کے خلاف جو شکنجہ سخت ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب جو عمران خان ہے ان کی جو زمانت واری درخواستیں ہیں ان کی اوپر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا تھا عدالتوں کی وجہ سے اور نیپ کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کی جیل میں جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اس کے بعد آج سے تیس روز کے لیے کیا فرق پڑھنے جا رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ نیپ کے ان کیسز میں درخواست زمانت جو ہے وہ دائر نہیں کر سکتے یعنی کہ وہ زمانت کے لیے اب اپنی درخواست کو دائر نہیں کر سکتے 30 دیز کے لیے جب تک کہ نیپ ان سے پوچھ گچھ کرے گی اور پی ڈی ایم حکومت نے کہا جا رہا ہے کہ جو نیپ آرڈیننس جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ آپ جناب یہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وقلہ کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں ان کی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ اس چیز کو ٹولریٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کا حق ہے ان کا کلائنٹ ہے انہوں نے تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور بوشا بی بی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکو کیونکہ وہ پہلے بھی اس دفعہ کی نیپ پیشی سے پہلے جب وہ پیش ہوئی تھی تو بار بار وہ کہتی رہی تھی کہ وہ انپڑھ ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو انگریزی میں سوالات کے جوابات نہیں دینے آتے ہیں لیکن اب کی بار عمران خان اور بوشا بی بی دونوں کے لیے کوئی سیف سائیڈ نہیں ہے سیدھا سیدھا آنسر دو سیدھا سیدھا چیزوں کو پروف کرو ورنہ آپ کا وہ انجام ہوگا جو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری طرف میں آپ کے ساتھ جو اب اگلی بریکنگ نیوز شیر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ جو بوشا بی بی کے اپنے ہی داماد ہیں وہ انہوں نے کس کی ٹکٹ کے لیے اپلائے کر دیا ہے جی نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور ان کا داماد کون سا والا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اب بوشا بی بی کے داماد کی بھی سن لیتے ہیں تو خبر کچھ یوں ہے کہ جو پی پی ون نائنٹی تھری کا جو حلقہ ہے وہاں پہ نون لیگ نے بوشا بی بی کے جو داماد ہیں انہوں نے پہلے اپلائے کیا تھا کہ جناب ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کی جگہ یعنی کہ بوشا بی بی کے جو داماد ہیں انہوں نے تو کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کو کنسیڈر کرے لیکن پی ایم ایل این کیا سوچ رہے ہیں پی ایم ایل این ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہ رہی بلکہ ان کی جگہ پی ایم ایل این کس کو ٹکٹ دینے جاری ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں مسلم لیگ نون نے جناب جی پنجاب سیملی کا جو حلقہ ہے پی پی ون نائنٹی تھری پاک پتن وہاں کے جو سابق خاتونے اول یعنی کہ بوشا بی بی جو ہیں ان کے اور عمران خان کی اہلیہ کے یعنی کہ جو داماد ہیں ان کا نام ہے جی میہ حیات مانکہ اب یہ جو میہ حیات مانکہ ہیں انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تھا لیکن ان کی جگہ پر نون لیگ جن کو ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے وہ کون ہے وہ ہیں جی فاروق مانکہ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ میہ حیات مانکہ جو ہیں وہ بیسیکلی سابق وزیر ہیں جی عطا مانکہ ان کے بیٹے ہیں اور جو بوشا بی بی کے اصل میں داماد ہیں اور وہ بوشا بی بی کی پارٹی کی اوپر نہیں بلکہ نون لیگ کی اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ پہلے بھی وابستگی اپنی رکھتے تھے نون لیگ کے ساتھ اب جو میہ حیات مانکہ ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکٹ کی اوپر جو ہے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور جبکہ فاروق مانکہ جو ہیں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ نہ ملنے پہ الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا پشلی دفعہ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو فاروق مانکہ کی پارٹی سے نراضی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور سابق وفاقی وزیر جو ہیں رانہ سناؤلہ ان کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس بھی آنے والی ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ فاروق مانکہ جو ہیں وہ نون لیگ کے سابق ایم این اے رضا مانکہ کے بھائی بھی ہیں اور اس حوالے سے جو رانہ سناؤلہ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر میاہ حیات مانکہ نے جو ہے وہ نون لیگ سے رابطہ نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں فاروق مانکہ جو ہے وہ جیتے لیکن صبح جو ہے وہ ہنڈرڈ ووٹ سے وہ ہار چکے تھے انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں فاروق مانکہ بھی مضبوط امیدوار ہیں دوسری طرف عطا مانکہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹکٹ کے لیے درخواست دینے کی جو تاریخ ہے وہ بیس نومبر ہے اور ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لڑنا ہے اور ٹکٹ کا فیصلہ ہونے پر ہی لاحے عمل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نا شیمن پہ بجلیا تو بشرا بی بی کے اپنے ہی داماد جو ہیں وہ خود نونلی کا ٹکٹ جو ہیں بچا رہے ہیں اور اب میں آپ کو دکھانا جا رہی ہوں ایک کلپ جو کہ عمران ریاض خان صاحب کا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لوٹ کے واپس آ رہے ہیں لیکن وہ کچھ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کی تائید کرنی ہے یا اس کے پر تنقید کرنی ہے ابھی کچھ دن پہلے عمران ریاض خان کی ایک تصویر بھی آئی تھی سامنے جس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ فوجیوں کی وردی پہن کر اپنے باپ کو سیلیوٹ کر رہا تھا اور اس وقت بھی لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو زیادہ تر فوج کو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان کو تو غائب کر دیا گیا تھا اب عمران ریاض خان جو ہے ان کو نور جہاں یاد آ گئی ہے ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو اس وقت سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں نور جہاں جو کلام پڑھ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے نا 360 دگری پہ چینج ہو چکے ہیں یہ وہی عمران ریاض خان ہے جو مطلب جنگی ترانے لگا کے سن رہے ہیں کبھی نور جہاں کے 1965 والے ترانے سن رہے ہیں کبھی جو ہے وہ کلام سن رہے ہیں کبھی ان کی بچے جو ہیں وہ پوجی وردیوں میں نظر آ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو چھڑوانے والے ان کو رہا کروانے والے میاں محمد نواز شریف ہیں اور اے آر وائی پہ جو غلام چودری صاحب بیٹھتے تھے جنہوں نے بترین تنقید کروائی ان کو بھی ان کی نوکری پہ بحال کروانے والی پی ایم لن کی سفارش ضرور اس میں شامل ہے تو جناب علی یہ تھی آج کی خبریں باریا جی آپ لوگوں کی آئیو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے بتائیے کہ عمران خان کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو گرفتار ہونے کے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بشا بی بی سے اور عمران خان سے جو القادر یونیورسٹی کے اوپر پوچھ کر شروع ہوئی ہے اور تیس دن کے لیے عمران خان اب نیب کی حراست میں اور اوپر سے بشا بی بی کو بار بار بلائے جائے گا اس کا انجام آپ کیا دیکھتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بشا بی بی کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو خاور مانکہ ہیں ان کی بھی پریس کانفرنس آنے والی ہے بہت سارے سوالات کے جوابات آنے والے ہیں اور ایسے میں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا چھوڑنے کے اعلانات کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ایک طرف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور دوسری طرف بشا بی بی کے اپنے جو داماد ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ سے کی ٹکٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں تو اب یہ سائی چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی ہے ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسل ہی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میسہ کلیکٹرڈرانہ ہرگز نہ بھولے گا چیلل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیبان